ریسنٹلی میں نے ایک بک ختم کی ہے جس کا نام ہے مین سچ فور میننگ ریٹن بائی ڈاکٹر ای فرینکل میں سوچا کیوں نہ کچھ اس میں سے کچھ اچھی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں اٹس اہ ہائیلی ریکمینڈڈ بک اور دو اس کی چیزیں جو مین چیزیں ہیں جس کے اوپر فوکس ہے نام ہی سے اوپیس ہے اٹس اوپیس ہے اٹس اوپیس ہے جس چیز پر فوکس ہے کہ آپ نے کس طرح پوزٹیو رہنا ہے لیکن اس پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا اس بک کے اوپر بات ہو جائے آلموسٹ یہ بک جو ہے دس ملینز کوپیز اس کی ورڈ وائٹ سوڑ ہو چکی ہیں اور چوبی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے لیوری آف کانگریس سروے کے مطابق امریکن ہسٹری کی جو دس موسٹ انفلینشل بکس ہیں ان میں سے ایک بک یہ بھی ہے تھوڑی سی بات اس بک کے آرثر ڈاکٹر فرنکل کے اوپر بھی ہو جائے ڈاکٹر فرنکل جویش تھے انیس سو پانچ میں پیدا ہوئے اور بائی پروفیشن ہی was پروفیسر آف نیورولوجی اور سیکیٹری تو دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سے جویش کی طرح یہ بھی وہ تھے کہ جو کیپچر کر لیے گئے اور ان کو بھیجا گیا اخوٹس کنسنٹریشن کیمپ میں اخوٹس کنسنٹریشن کیمپ اس ٹائم کا ایک بدنامہ زمانہ کنسنٹریشن کیمپ تھا اس کی بہت ساری ہوریفک سٹوریز تو آرریڈی آن ریکارڈ ہیں ہی ہیں لیکن تھوڑی سی آثر نے اس بک میں بھی ایکسپلین کی ہیں کہ ان کو کتنی کتنی مشکلات کا سامنا تھا مطلب انہیں کہے کہ یہ دن بھوکا رکھا جاتا تھا پورا پورا دن ان سے کام لیا جاتا تھا ایکسٹریم یورپین ونٹر میں بھی انہیں کچھ اوپر پہننے کے لیے نہیں تھا کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ وہ کام کرتے کرتے ہی مر جاتے تھے اور جو اگر نہیں بھی مرتے تھے وہ بجارے بیمار ہو جاتے تھے اور بیماروں کا ایک بڑا سمپل سا ہر تھا کہ بس ان کو مار دیا جائے مطلب یہ وہ کنسنٹریشن کمپ ہے کہ جہاں کے اوپر برینڈ سٹارمنگ کی جاتی تھی کہ کس طرح سے ماس مرڈر انہویٹیف طریقے سے کیا جائے اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو گیس چمبر میں بھی مارنا شروع کیا اور مطلب جب بتا رہے ہیں آوثر کہ اس سارے ٹائم کے دوران ان کو کتی ساری پرابلم فیس کرنی پڑی اور جب انہیں پتا چلا کہ ان کی وائف کو بھی قتل کر دیا گیا ہے ماں باپ کو بھی کر دیا گیا ہے بچوں کو بھی کر دیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ ایسا آیا کہ مجھے لگا یہ اب نا بس ایک ایک سٹریم ہو جوکی ہے اب میں ریزن کی کوئی تو مقصد ہی نہیں رہا اب کیا آگے کوئی ہاپلس نیز ہی ہے کوئی کوئی پرپس نہیں نظر آ رہا اس ٹائم کے دوران انہوں نے ایک نیو تھیوری انویٹ کی اس کا نام ہے لوگو تھیراپی لوگو ایک گریگ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے میننگ بحیثیت انسان ایک ہماری نیچر بھی ہے جب بھی ہماری لائف میں ہمارے اوپر پرابلم آتے ہیں یا کوئی بھی مزری آتی ہے تو ہر انسان کو لگتا ہے کہ جو میری پرابلم ہے شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی پرابلم ہے کوئی اور بندہ میرا پرابلم سمجھ ہی نہیں سکتا یا میری دکش تکلیف ہونے سمجھ سکتا کیونکہ اس نے شاید اس سے بڑی کوئی تکلیف آج تک برداشت ہی نہ کی ہو اس کی ایک سائیکی بڑی اچھی ڈاکٹر فرنکل نے ایکسپلین کی ہے وہ بڑے کچھ ایک اگزامپل بھی دی ہے وہ کہتے ہیں انسان کی مزری کی جو اگزامپل ہے وہ بالکل گیس کی طرح کی ہے جب کیا ہوتا ہے اگر آپ گیس کو کسی بھی ایک کمرے میں خارج کریں irrespective of the room size وہ پورے کے پورے room میں اس کے ملکز سپریڈ ہو جاتے ہیں exactly اسی طرح انسان کی بھی مزری بھی ہے جب آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوتی ہے تو وہ پورے کے پوری کی طرح گیس کی طرح آپ کی پورے کے پورے سول کو بھر دیتی ہے اور اسی ایک reason کے ویسے آپ کو ایک self pity بھی فیل ہوتی ہے کہ میرا یہ سب سے بڑی جو میری پریشانی ہے یہ اس سے بڑی پریشانی اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی لیکن ڈاکٹر فرنکل لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کو سوٹ کرنے کے لیے جو man چیز اگر کسی چیز جو number one چیز اگر ہے تو وہ ہے آپ کا attitude towards the problem یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر problem آئی ہے کیونکہ آپ کی life کی suffering اور miseries just like death کی طرح ہیں جس طرح موت برحق ہے آنی ہی آنی ہے اس طرح آپ کی life میں پریشانیاں بھی آنی ہی رہنی ہیں چھوٹی یا بڑی لیکن آپ کا attitudes ان کو deal کرنے کے لیے وہ بڑا matter کرتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ bravely اور dignified طریقے سے اپنے مسئلے کو حل کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل آپ کے shoulder down ہو جائیں تو آپ بہادری سے اسی وقت tackle کر سکتے ہیں when you have a faith in your future وہ ایسے کہا جاتا ہے نا never lose your faith in future if you do your future is doomed that's perfectly written on the wall thing اور جیسے کہ بڑی ایک اچھی بات میں نے بک میں پڑھی quote unquote he who has why to live for can bear with almost any how اگدف آپ کو why سمجھا جائے کیوں تو اس کا مطلب آپ life کی ہر problem کو پار کر سکتے ہیں another important aspect جس کے اوپر بات ہوئی ہے اس کتاب میں وہ ہے hope encourage امید اور بہادری یہ دوروں آپس میں directly proportional ہیں ایک دفعہ اگر آپ کی hope ہے امید قائم ہے آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی پار کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ اگر آپ کی امید ختم ہو جاتی ہے it means you are done آپ کی internal resistance ختم ہو جاتی ہے چیزوں کو فیض کرنے کی اس کی ایک بڑی ایک example انہوں نے دی اپنی آفرٹس concentration camp کے دنوں کی کہ قیدیوں کی بہت بڑی تعداد christmas 1944 to new year 1945 اس ایک week میں جتنے مرے ہیں شاید کسی بھی اور time گذران نہیں مرے ہوں گے لوگ اور اپنی موت آپ اس کی reason was psychology کی زبان میں یہ دیتے ہیں کہ بہت سارے جو prisoners تھے ان کا ذہن یہ تھا mindset یہ تھا کہ اس christmas تک یا new year تک ہم کیسے ازاد ہو جائیں گے اپنوں کے ساتھ چلے جائیں گے جب time قریبہ ہے اور especially جب وہ دن آگے تو انہیں لگا کہ اب تو کوئی hope نہیں ہے it means یہ christmas پیدر ادری ہے اور شاید کہ اگلا بھی یہی ہے تو اس hope نے ان کی resistance ختم کر دی اور بہت بڑے جو کیجیوں کی امواد ہیں وہ از دوران پر واقع ہوئی تھی اور that's one of the reason hope is very important to make you courageous to face all these problems in your life book میں ایک اور چیز جس کے پر بات کی گئی ہے اور جو میری پر سے بڑی فیورٹ ہے وہ ہے attitude towards life and the problem i mean like basically we need to fundamentally change our attitude towards life ہمیں یہ بات چھوڑنی ہوگی کہ life ہم life سے کیا expect کرتے ہیں it's all about what life expect from us life ہم سے expect کرتی ہے دو یا تین چیزیں پہلی ہم اپنی ownership نے responsible ہو جائیں اپنے مسئلوں کی طرف دوسری ہم ان مسئلوں کے solution کیلئے اکلیش برینٹ سارمنٹ کرنے کی کوشش کریں تیسری we need to find meaning in our life اور جب ہم میننگ کی بات کرتے ہیں ایک بڑا فرنیمنٹل سامن ہے problem at least اگر پاکستان کے perspective سے بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بس جادو کی چھڑی ہوگی اور وہ میرے سارے کے سارے مسئلے اور مزری سوٹ آٹ کر دے گی یا اگر دوسرے کے مسئلے اس طرح حل ہوئے ہیں اس کے یہ goal ہیں تو میرے بھی life کے یہ goal ہونے چاہیے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فرنکل کی یہ راہ ہے کہ meaning of the life or the goal they vary from person to person even situation to situation کوئی بھی دو بندوں کے ایک goal یا ایک مسئلے یا مسئلوں کا حل ایک ہوئی ہی نہیں سکتا تو اس کو ہم نے اس انگل سے بھی ذرا دیکھنا ہے especially talking about from the پاکستانی perspective وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا تو اس نے پوچھا کہ میں پوری life گزار دی ہے what is my meaning of life تو ڈاکٹر فرنکل نے اس کو یہ جواب دیا کہ اس question کا جواب یہی ہے if you ask from a chess master what is the best move in the chess there are no good or bad move in chess as well as life there are only just learnings that you do جب آپ اس سارے process سے گزرتے ہیں تھوڑی سی بات اگر logo therapy کے اوپر بھی اگر ہو جائے تو logo therapy is all about broadening your vision broadening your spectrum آپ کا ایک 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 آپ کا mindset اس طرح کا بنا دیتی ہے کہ آپ نے problem کو یا کسی بھی ایک مسئلے کو بالکل ایک different angle سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں what it does یہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ at the end of there is still light at the end of the tunnel means there is still meaning to your life problems to your life suffering اس کے ایک بہت اچھی example دی ہے جو میں یہاں کوٹ کروں گا Dr. Frankel کہتے ہیں ایک دن میں cleaning میں تھا تو میرے پاس ایک آئے بابا جی آئے تو بابا جی جب آئے تو بابا جی نے ایک اپنی بتایا کہ مطلب extreme level کے depressed anxiety اور لونلینس بھی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف تھی تقریبا ان کی پچاس ساٹھ سال تقریبا ان کی شادی رہی اور year ago ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی ڈیتھ کے بعد وہ بالکل لونلی اور useless اور depressed فیل کرتے ہیں کہتے ہیں جب میں نے ان کی یہ ساری بات سنی تو میں نے انہیں لوگو تھرپی سے ٹریٹ کرنا شروع کیا میں نے ان سے پوچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں یہی سال پہلے جو آپ کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر رول ریورس کرتے ہیں آپ کی ڈیتھ ہو جاتی اور ابھی آپ کی وائف زندہ ہوتی پھر situation کیا تھی تو کہتے ہیں وہ بولنے لگے اگر اس طرح کا سیناریو ہوتا پھر تو بہت ہی بیرڈ ہو جانا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے میں تو پھر بھی برداشت کر سکتا ہوں میری وائف تو بالکل پاگل ہو جانا تھا اس کے لیے انبیربل تھا یہ دکھ تو کہتے ہیں میں نے اسے انہیں بتایا کہ گارڈ نے انہیں پہلے لیا ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ مسیبتیں یا پریشانی یا اس اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور آپ کو اس لیے دیا ہے کیونکہ آپ برداشت بھی کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر آپ نے اب زندہ بھی رہنا ہے اور بریولی ان سارے پرابلمز کو فیض بھی کرنا ہے کیونکہ آپ نے قربانی دی اپنی وائف کو مزری سے بچانے کے لیے کیونکہ روڈ ریورس بھی تو ہو سکتے تھے کہتے ہیں جب وہ یہاں سے اٹھ کے گئے تو ان کی ایک آنکھیں بھی کچھ چمک رہی تھی اب ہوا کیا یہاں پہ سیچویشنز تو کوئی بھی چینج نہیں ہوئی ان کی لائف کی پرابلمز جو مزری وہ تو اسی کی طرح اسی طرح ہے لیکن ایک چیز جو چینج ہوئی ہے وہ پرسپیکٹف چینج ہو گیا جو ان کی مزری تھی ان کو ایک میننگ مل گئی ہے اور وہ میننگ یہ ہے کہ اگر میں کر رہا ہوں تو شاید میں اپنی وائف کے لیے قربانی دے رہا ہوں لیکن اس کی ایک کیونکہ لوگ پوری پوری زنگی گزار دیتے ہوئی سوچتے ہیں کہ میرا مقصد ہی کیا تھا اگر سوچتے ہیں تو اس کی بڑی اچھی سی مثال دی ہے ڈاکر فرینکل نے اپنی بک میں کہتے ہیں لائف کی مثال بلکل اسی طرح جس طرح آپ موویز جا کے سینما میں دیکھتے ہیں موویز میں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سینز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک جو سین ہے وہ دوسرے سے کنیکٹ ہوتا جاتا ہے اور سم کی پوری سٹوری سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ ہر جو پہلا سین موویز کا تھا دوسرے سے لے سیکنڈ لاؤس تک کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کی زندگی بھی اسی طرح ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہر لائف کے مقصد کو کسی نے کسی ترہ پوری پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کس کس طرح میں نے کیا کیا اپنی لائف میں اکمپلش کیا ہے بک کے آخری حصے میں دوکٹر فرینکل نے تھوڑی سی بات کی ہے ان پلائی پر کیونکہ وہ سائکیٹرز بھی تھے تو ان کے مطابق جو ہماری نیورسز ہیں بین ان ایمپلائی پرسن کے برین کے نیورون وہ پلکل اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح کہ ایک بندہ جو جیل میں ہے یا قید میں ہے اس کی ریزن کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں کامن ہیں جو دونوں فیل کرتے ہیں فرست دے تینک اس کو جب میں پڑھ رہا تھا کیونکہ ہم خود بھی اس پروسس سے سارے گزرے ہیں اور جو کرن ہماری پاکستان کی اکنومک سیچویشن ہے تو ساری یوز ایک میرے مائن میں چل رہی تھی کہ کس تین انمپلائی کے بعد لڑکے فرسٹرائٹڈ ہیں ایک انزائیٹی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں اس کا ایک بڑا اچھا انہوں نے ڈاکٹر فرانکل نے ایکس پلین کیا ہے اپنے اس بک کے اندر کہ اگر آپ اس طرح کی سیچویشن ہیں جو انمپلائی جس انگیج بیس سم تنگ وہ یہ بھی ہو سکتا وہ کوئی سوشل کام بھی ہو سکتی ہے میں نہیں کہتا کہ آپ انبیڈ جاب کرتے پھر درودر بٹ کیا ہوگا جن جو اپنے کیریئر کا سٹارٹ لے رہے ہیں کوئی نہ کوئی اگر آپ ٹاسک سٹارٹ کریں گے تو اور دوسروں کا سب سے بڑا اپنے کیریئر کے درانجی ہوگا فرسٹ آپ کے خود لنکس دیکھیں گے اس ٹائم پیریٹ کو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیسے کیسے اس ٹائم پیریٹ کے دوران جڑتے رہے ہیں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس بک کے ساتھ کتنا انصاف کی اپنے ولاغ میں مجھے تو پرسنل لگتا ہے شاید دس پرسنل بھی نہیں کیا بارال ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کے پاس جب بھی ٹائم ملے اور آپ یہ ضرور آرڈر کریں اور اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو اور اگر اور کچھ نہیں تو گوگل پہ جائیں لوگو ترابی ٹائپ کریں اور تھوڑا سے اس کے بارے میں پڑھیں یا پھر www.viktorfrankle.org کو وزٹ کریں تینکیو ویڈی مچ